دعا سے پہلے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اپنے دل کو اور اپنے ذہن کو سرکار کی بارگاہ میں جھکا لیں جب تک وہاں سے قبول گر کی اشارہ نہیں ملے گا رب کی اصداد کی دعا قبول نہیں کرتے انہی کا وسیلہ پیش کیجئے انہی کا واسطہ دیجئے الحمدللہ رب العالمین السلاة والسلام علیکہ یا سیدی اشرف الافیائی والمسلین اللہم صلی اللہ علیہ وسلم ونبینا وشفیئینا ومرجعنا وحبانا وعاہد قلوبنا وصرور امتالنا ومنجعنا وقینا من عذاب اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اندہ اس ما قائلنا انہی بیمہ رہے ہمیں کو خرقو خرقو خود زیادہ سہی لنا اشکالنا اے اللہ اے مالک اے اللہ اے ہمارے مالک اے ہمارے خالق تجھے واسطہ ہمارے پیارے حبیب کریم کا تجھے واسطہ تجھے پیارے بہموں کا یا اللہ ان کا واسطہ وزیلے سے ہماری تمام دعائیں قبول کرماؤں ہماری تمام پریشانیاں مشکلیں دور کرماؤں یا اللہ مدینہ پاک کھول لے یا اللہ تیرا ذر کعبہ کھول لے یا اللہ امت بہت بے چین ہے یا اللہ بہت بے چین ہے یا اللہ سب تڑپ رہے ہیں یا اللہ یہ گناہوں کے عمال کے نتیجہ ہے یا اللہ ہمیں معاف کر دے یا اللہ ہمیں معاف کر دے سیدہ محمد حالیؑ chaos Türkiye ورحمت دے یا ربنا یا قریم یا ربنا یا قریم یا رب یا قریم کبہ حرمت نبی علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم